بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازم کام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج آٹھ مارچ دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے منگل کا اس ویڈیو کے اندر روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین اپ ڈیٹس معلومات اور خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں روس اور یکرین کے درمیان جنگ کا آج تیروان روز ہے روسی فوجیں یکرین کے شہروں پر بمباری کر رہی ہیں یکرین کے علاقوں پر روس کا قبضہ مکمل ہوتا جا رہا ہے روسی فوج کی پیش قدمی بھی جاری ہے یکرینی حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ روسی فوج نے دار الحکومت کیو کا بھی محاصرہ کر لیا ہے اور کیپٹل کیو کے اندر بھی شدید لڑائی اور چھڑپیں جاری ہیں نازم کام پچھلے بارہ دنوں کے اندر روسی فوج کو بڑی کامیابیاں ملی ہیں روسی فوج نے مشرقی علاقوں پر قبضہ کیے ہیں روسی فوج نے جنوب کے شہروں پر قبضہ کیے ہیں اور اب روسی فوجیں شمال کی جانب سے پیش قدمی کر رہی ہیں اور جو تازہ ترین آداد و شمال نشر ہو رہے ہیں کہ روسی فوج اب تک تقریباً بیس سے پچیس فیصد یکرین کے علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے دوسری طرف سے روسی فوج یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کیپٹل کیف کے اندر اور اردگرد کے علاقوں کے اندر جہاں کہیں خفیہ فوجی ڈپوز تھے ان کو بھی تباہ کر دیے ہیں نازم کام روسی وزارت دفاع کی رپورٹ کے مطابقے دھائی ہزار فوجی مراکزیں فوجی چھاؤنیا اور اسلحے کے ڈپوز تباہ کیے گئے ہیں اسی طرح سے نازم کام روسی فوج کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے یکرین کی تقریباً اسی فیصد فوجی صلاحیت کو ختم کر دیے ہیں یہ بھی دعویٰ روسی وزارت دفاع کرتی ہے کہ ہم نے یکرین کی جو فضائی طاقت ہے اسے بھی مکمل طور پر تباہ کر دیے ہیں تو روسی فوج کی پیش قدمی کی وجہ سے یکرین کو مشکلات کا سامنے ہے اور کیپٹل کیف کسی بھی وقت روسی فوج کے کنٹرول میں جا چکے ہیں جو تازہ ترین رپورٹ نشر ہوئی ہے امریکہ کی جانب سے اور یکرین کی جانب سے کہ ڈیڑھ لاکھ سے زائد یکرین یکرین کے اندر ڈیڑھ لاکھ سے زائد روسی فوجی موجود ہیں جو لڑائی کر رہے ہیں چھڑپیں کر رہے ہیں اور اسی طرح سے نازم کام جو عالمی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ روس خطرناک جنگی ہتیاروں کو بھی یکرین کے اندر استعمال کر رہا ہے تو روس کی جانب سے کامیابیوں کے دعوے ہیں اسی طرح سے اگر ہم یکرین کی بات کریں تو یکرین بھی روس کے خلاف کامیابیوں کے دعوے کر رہا ہے اب تک کہ بارہ ہزار سے زائد روسی فوجیوں کے قتل کا دعوی یکرین کی جانب سے کیا گیا ہے اور اسی طرح سے نازم کام یکرین کی جانب سے جو روس کے جنگی جہاز ہیں ان کو بھی تباہ کرنے کا دعوی کیا گیا ہے جن کی تعداد ایک سو پچاس سے زائد بتائی جا رہی ہے اسی طرح سے نازم کام یکرین کی جانب سے روسی فوج کو زندہ کی رفتار کرنے کا بھی دعویٰ کر جا رہا ہے تو یوں مجموعی طور پر دیکھا جائے تو روس اور یکرین کے درمیان جاری جنگ کے اندر دونوں فریق کامیابیوں کے دعویٰ کر رہے ہیں روس بھی کامیابیوں کے دعویٰ کر رہا ہے اور یکرین بھی کامیابیوں کے دعویٰ کر رہا ہے لیکن از اکام سچی بات یہ ہے اور حقیقت یہ ہے کہ روس کا پلڑا بھاری ہے اور یکرین کمزور ہے روسی فوجیں پیش قدمی کے اندر کامیابیاں سمیٹ رہی ہیں اگرچہ مضاحمت کا سامنے ہے لیکن بھارحال یکرین کے اندر تباہی زیادہ ہوئی ہے اور روسی فوج نے یکرین کے شہروں پر قبضہ بھی کیا ہے ناظرین کام جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امریکی جنگی جہاز یکرین پہنچنا شروع ہو چکے ہیں امریکہ نے دو خطرناک باہری بیڑوں کو جو بالٹک کے سٹیٹس ہیں ان کے اردگرد پھیجا ہوا ہے جو سمندر کے اندر یکرین کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں ناظرین کام روس کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر ہمارے خلاف یکرین کی مدد کرے گا تو وہ روس کا دشمن تصور ہوگا اور اس کے خلاف روس کی جنگ ہوگی ناظرین کام واشنگٹن پوس کے اندر ایک تازہ ترین رپورٹ چھپی ہے کہ اب تک نیٹو اور امریکہ کی جانب سے سترہ ہزار سے زائد سٹنگر میزائلز اور اسی طرح سے دیگر اسلحہ یکرین کو بھیجا گیا ہے اور اس وقت بھی ناظرین کام جو رپورٹس ہیں کہ رومانیا کے اندر اور پولینڈ کے اندر امریکہ اور نیٹو کے جہاز اسلحہ اور گولہ بارود بھر کر یہاں پہنچا رہے ہیں تاکہ روس کے خلاف استعمال کیا جائے ناظرین کام روس کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ نیٹو اور امریکہ اور ان کے اتحادی اس طرح کی سادشوں سے اس طرح کے منصوبوں سے خبردار رہیں اور اس طرح کے منصوبوں سے باز رہیں اس سے عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے جو تیسری عالمی جنگ ہوگی جس کے اندر ایٹمی ہتیار بھی استعمال ہو سکتے ہیں ناظرین کام گلشتہ روز بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ پولینڈ نے اور اسی طرح سے نیٹو کے دیگر ممالک نے اور امریکہ نے جنگی جہاز یکرین کو دینے کا اعلان کیا تھا اگرچہ ناظرین کام یہ دعوے اور یہ روپورٹیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ جنگی جہاز اور اسلحہ وغیرہ یکرین کو بھیج رہا ہے لیکن اب تک عملا کوئی بھی جنگی جہاز امریکہ کا وہ یکرین کی مدد کے لیے عملا یکرین میں داخل نہیں ہوا ہے اور ناظرین ناظرین کام یورپ کے اندر اتنی جورت ہے نیٹو کے اندر اتنی جورت ہے امریکہ کے اندر اتنی جورت ہے کہ وہ جنگی جہاز اور وہ اسلحہ اعلانیہ طور پر یکرین کو دیں اور اپنے فوجیوں کو بھی وہاں اتاریں تو ایسا ناممکن ہے کہ وہ روس کے خلاف عملن جنگ میں جائیں اگرچہ ناظر اکام یہ رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں کہ آنے والے دس دینوں کے اندر یورپ پہ عملن روس کے خلاف کوئی بڑا حملہ کر سکتے ہیں لیکن ناظر اکام اگر یہ حملہ ہوتا ہے تو جنگ ایٹمی جنگ کی طرف جائے گی اور عالمی جنگ کی طرف جائے گی جس کا خطرہ یورپ اور امریکہ میں مول لینے کی ہمت نہیں ہے تو یوں ناظر اکام مجموعی طور پر روس سے ہر طرف سے حاوی نظر آ رہا ہے اور روس سے یورپ اور امریکہ سے بھی جیتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ ناظر اکام بات کریں روس اور یکرین کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کی تو تیسرا راؤنڈ بھی ختم ہو چکے ہیں مذاکرات کا مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ بیلاروس کے اندر ہوئے ہیں اور اسے پہلے بھی دو راؤنڈ بیلاروس کے اندر ہوئے ہیں بیلاروس روس اور یکرین کا پڑوسی سرحدی ملک ہے جہاں پر دونوں فریق یعنی روس اور یکرین کے فریق آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کرتے رہے ہیں تیسرا جو راؤنڈ ہوئے ہیں یہ بھی کوئی نتیجہ خیز راؤنڈ ثابت نہیں ہوئے ہیں چنانچہ ناظرین کام روپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس راؤنڈ کی اندر بھی انسانی بنیادوں پر جو محفوظ گزرگاہیں ہیں ان کے قیام پر اتفاق ہوئے ہیں یعنی جو لوگ شہروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں جنگ کی وجہ سے انہیں وہاں سے پرامن راستے اور راستوں کے ذریعے سے نکالنے پر رضا مندی ظاہر کی گئی ہے لیکن روس یکرین کے علاقوں سے نکل جائے یا یکرین کے ساتھ جنگ بند کر دے اس پر کسی بھی طرح کی کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے ناظرین کام جو دونوں فریق ہیں وہ ایک دوسرے پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم تو سنجیدہ ہیں لیکن ہمارا مخالف فریق سنجیدہ نہیں ہے روس کا بھی یہی الزام ہے اور یکرین کا بھی یہی الزام ہے دوسری طرف سے ناظرین کام جو روس کی جانب سے شرائط رکھی گئی ہے کہ یہ جنگ تب بند ہو سکتی ہے جب ہماری یہ شرائط مان لی جائیں اس حوالے سے ناظرین کام روس کی جانب سے جو تازہ ترین رپورٹ اور بیان نشر ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ روس یہ جنگ بند کر سکتا ہے لیکن تین بنیادی شرائط ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ہتیار پھینک دیں اور اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ جو مشرقی علاقے ہیں دومباز کے جس میں دونسک ہے لغانسک ہے اور اسی طرح سے ناظرین کام دیگر علاقے ہیں جن کو روس نے آزاد ریاستیں تسلیم کیا ہے ان کو آزاد ریاستیں ہی مانا جائے اور یہاں پر فوجیں نکل جائیں یکرین کی اسلحہ پھینک کر اور ان علاقوں کے اندر آپریشن بھی یکرین بند کر دے اور اسی طرح سے تیسری شرط یہ ہے کہ جو یکرین کا دستور ہے قانون ہے اسے تبدیل کیا جائے اس کے اندر جو مخالف چیزیں ہیں روس کے خلاف انہیں بدلا جائے اور اس کے علاوہ دیگر شرائط بھی ہیں لیکن یہ تین بنیادی شرط ہیں شروط ہیں جو رکھی گئی ہیں روس کی جانب سے یکرین کی جنگ کے خاتمے کے لیے تو یوں ناظرے کام اب یکرین کے پاس کوئی آپشن نہیں بچا ہے کہ یا تو وہ روس کے سامنے سرنڈر کریں اور روس نے جو مشرقی علاقے آزاد کروائے ہیں جن کو مادنیات سے مالا مال علاقے بھی کہا جاتا ہے جو ایک طرح سے سنتی علاقے بھی ہیں بڑی بڑی فیکٹیاں یہاں مشرق کے اندر لگی ہوئی ہیں ڈومباس کے اندر ہے اور ان کی تاریخی جو ویلیو ہے وہ بھی ہے اور یہاں کے لوگ ہیں وہ روس کے حامی بھی ہیں تو یا تو یکرین ان علاقوں سے ان علاقوں سے الہدہ ہو جائے اور ان پر روس کا قبضہ تسلیم کر لے یا پھر یکرین جنگ کرے ظاہر سی بات ہے جنگ اگر یکرین کرے گا تو یکرین ہی کا زیادہ نقصان ہوگا جیسا کہ اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں امریکہ نیٹو اور یورپ پر یکرین نے ٹرس کیا انحصار کیا لیکن آج ہے امریکہ اور نیٹو سوائے دھمکیوں کے سوائے چوری چھپیر راستوں کے ذریعے سے اسلحہ دینے کے آمنن کوئی اقدام نہیں کر رہے ہیں اور یکرین تواہو برباد ہوتا جا رہا ہے بارن از اکام روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے ہمارے پاس مزید خبریں اور اپڈیٹس بھی ہیں وہ آپ کو اگلی ویڈیوز کے اندر ہم بتائیں گے اس لئے آپ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو بروقت معلومات مل سکیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل غلام نبی مدی کے نام سے ہے اسے لاس بھی فالو کریں وہاں پر بھی تازہ ترین اپڈیٹس اور معلومات نشر ہو رہی ہیں اب تک کے لئے تہیزت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ